ہیلت آفیسر سید آصف احمد اور ایڈوکیٹ غلام یاسین عزیز شیخ پندھار پور ہند عثمانی کابینہ مہاراستہ ہند نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے دعوت اسلامی کو کس طرح سراحہ ملاحظہ کیجئے میں مدنی چینل بارحال دیکھتا ہوں اور مدنی چینل سے مجھے بہت سارے گھروں میں اور باہر بھی اس کے بہت سارے منافع فائدہ نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے سے آدمی پنچگانہ نماز تو بنتا ہی ہے لیکن اس کے اقلاق بھی صحیح ہوتے ہیں اس کے رہن سہن میں بھی اس میں بہت سارے بدلہ آ جاتے ہیں جیسے کہ میں اپنے میں پایا ہوں مدنی ماحول میرے گھر میں بھی بنا ہے انشاءاللہ میں کافلے میں بھی سفر کرنا چاہتا ہوں اگر میرے کو وقت ملا میں چاہتا ہوں کہ پورا دنیا میں مدنی ماحول بن جائے جب سے میں دعوت اسلامی کا کام دیکھ رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے کام سے بہت سارے نوجوان جو ہے کہ جو دین سے ہٹے ہوئے دین کا راستہ ملونے وہ جوان کو اکٹا کر کے ایک دین کے راستے پر لانے کا کام یہ دعوت اسلامی کری ہے تو بہت سارے نوجوان ایسے آ رہے کہ ابھی ان کو دین کے راستے پر آ رہے گنے گارش ہٹ رہے اور دین کے صحیح راستے پر چل کے جو حضور نے راستہ باتا ہے وہ کام کرے ایک کام کرنے کا اور نوجوانوں کو صدرانے کا کام دعوت اسلامی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ مجیسا کہ مدلی چینل ہے کہ مدلی چینل سے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین کیا ہے خدا کا راستہ کیا ہے ویسا ہی دعوت اسلامی کا جود پندر پر کے اندر بھی کام چل رہے ہیں بہت سارے نوجوانوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اس نے اچھے طرح سے نیک راستے پر کام کرنے کا شروع کیا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک میرا کلائنٹ تھا وہ گنے گار شیطے میں تھا تو جب وہ ایک دعوت اسلامی سے جڑا اور دعوت اسلامی سے کام کیا کچھ لوگوں سے دعوت اسلامی اس سے دوستی بن گئے تو اس نے پورا لائف کو چینج کر دیا ایک دینی اسلامی بن گیا ہو اور پاسٹ ٹائم کا نمازی بن گیا تو ایک دن میں اس کو دیکھا کہ ایک دن جب وہ میرے سامنے آیا تو اس کی شکل بکل پوری چینج ہو گئی تھی داڑی بیڈ لگا کہ ہرا چرا تو اس نے مجھے یہ باتا ہے کہ صاحب یہ سب تو دعوت اسلامی کے لئے مجھے پہلے نظرے سے مت دکھو اب میں دینی ہوں میں دینی راستر آؤں میرا پوچھ کچھ باگرامنے میں میں آپ کو سلام کرنے کے لئے اتنا خوش لگا کہ یہ سب جو ملا وہ جو چینج ہو گیا تو دعوت اسلامی کے لئے